بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسین ناظر پروگرام میں ایک تو ہم بات کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے جج سہبان اپنے ہی فیصلے سے پیچھے اٹ رہے ہیں اپنے ہی فیصلے پر سپریم کورٹ کے ججز عمل کرنے سے انکاری ہیں ایک تو اس معاملے کی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے کیا مولانا فضل عمان کے ساتھ تحریک انصاف حاد کر گئی ہے مولانا فضل عمان نے کل ایک نشیس میں دعویٰ کیا کہ نئے انتخابات کے لیے تحریک انصاف کے پی اسملی کو تحلیل کرنے اور قومی اور صبحی اسملیوں سے مصطفی ہونے کے لیے تیار ہے لیکن تحریک انصاف کے یعنی سے مولانا فضل عمان کے اس دعوے کی پوری طور پر تردید کر دی گئی مولانا نے یہ دعویٰ کیوں کیا تحریک انصاف نے تردید کیوں کی اور اس معاملے کا سپریم کورٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس ڈیٹیل پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ آگے چل کے بات کریں گے آیاد صادق صاحب سپیکر قومی اسمبلی انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف کی ایک بڑی وکڑ گری ہے اس کے علاوہ تو افسوسناک واقعات کو بھی آپ ناظرین کی قدمت میں ریپورٹ کریں گے لیکن پرگرام کا آگاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں پہلا ناظرین جو افسوسناک واقعہ پیش آیا جرمن شہر فرینکفرٹ میں جہاں پر افغان شہری پاکستان کے کانسل خانے یعنی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کر رہے تھے اور جرمن حکام کی طرف سے افغان شہریوں کو پاکستانی کانسل خانے کے باہر اس احتجاج کی جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی لیکن ناظرین اس احتجاج کے دوران آٹھ سے دس افغان شہری جو تھے جو بشندے تھے وہ بدقسمتی سے پاکستان کے کانسل خانے میں داخل ہوئے اور پاکستان کا جو سبز لالی پرچم تھا اس کو اتارا گیا اتار کے اس کی بے حرومتی کی گئی پتھراؤ بھی کیا گیا پاکستان کے کانسل خانے پہ اور اس کے بعد ناظرین جو پولس سیکیورٹی جو جرمن سیکیورٹی آلکار وہاں پہ موجود تھے ان کے جانب سے بھاری نفری جو ہے وہ موقع پہ طلب کر لی گئی لیکن چونکہ اس احتجاج کی اجازت بھی جرمن حکام نے دی تھی تو پاکستان کے طرف سے پاکستان کے سفارت خانے کی طرف سے جرمن وزارت خارجہ سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور اس معاملے کی انویسٹیگیشن اور جو حملہ آور ہیں ان کو قانون کے کٹیرے میں لانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا جس پر جرمن حکام کی طرف سے پاکستان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو ویڈیوز موجود ہیں پاکستان کے کانسل خانے کے باہر احتجاج کی اس کو دیکھ کے جو افغان بشندے ہیں جنہوں نے شرپسندی کی ہے پاکستان کے کانسل خانے پہ حملہ کیا ہے پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کی ہے پاکستان کا پرچم جو ہے وہ اتارا گیا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے ان کے شناف کر کے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی لیکن ناظرین حیرانگی ہوتی ہے کہ افغان ہم نے تو کتاب میں میں پڑھا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں لیکن جو جنہوں نے کام کیا یہ بھائیوں والا کام نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کا آپ کے ریوزوریشن بھی ہو سکتے ہیں لیکن کسی ملک کے پرچم کے اتار کے بے حرمتی کرنا میرے خیال سی ہے انتہائی اقدام ہے یہ تو دشمن ممالک بھی بڑی مشکل کے ساتھ ایسا فصلہ کرتے ہیں کہ اپنے دشمن ملک کا جھنڈا جلایا جائے یا اس کی بے حرمتی کی جائے تو یہ قابل مزمت اقدام ہے افغان بشندوں کا اس کے علاوہ ناظرین جو بننو میں افسوسناک واقعہ پیش آیا امن مارچ کیا گیا امن مارچ کے بعد جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اس میں ناظرین جو ہیمیو رائٹ کمیشن پاکستان نے ریپورٹ کیا جو ٹویٹ کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کے یالم سے امن مارچ کے شرکہ کی اوپر جو فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں پانچ جو امن مارچ کے شرکہ تھے وہ قتل ہو گئے بیس کے قریب جو ہے وہ امن مارچ کے جو شرکہ ہے وہ زخمی ہو گئے اب ناظرین یہ جو ہیمیو رائٹ کمیشن پاکستان کے یالم سے جو ٹویٹ کیا گیا یہ جو انفرمیشن جو ہے وہ پبلک کی گئی اس خیبات سوشل میڈیا پر جو پراپوگنڈا کیا گیا جن صافیوں نے اس پر بھی لاؤگز کیے اور ریاستہ اداروں کو کرس کیا گیا ان کے خلاف کمپین بنائی گئی رائے آمہ کو اداروں کے خلاف اداروں کی اہم شخصیت کے خلاف جو ہے وہ بھڑکایا گیا وقصایا گیا لیکن آجتے ہیں انیس شرائی کے اس پبلک سٹیٹمنٹ پر جو کہ ہیمیو رائٹ کمیشن پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا اب بیس شرائی کو ہیمیو رائٹ کمیشن پاکستان نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا کہ ہم نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اس سٹیٹمنٹ میں غلطی ہوگی ہے خاص طور پر جو کہا گیا کہ اس امن مارچ میں جو تسادم ہوا یا جو ٹکرا ہوا ہے اس کے رتیجے میں جو پانچ شہری قتل ہوئے اور جو بھی زخمیوں کے ہم نے خبر تھی وہ ہم نے کنفرمیشن نہیں کی تھی وہ ہماری غلطی تھی ہمیں اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی اب ناظرین معذرت تو کر لی ہمیو رائٹ کمیشن پاکستان نے لیکن جو پراپگونڈا کیا گیا جو اداروں کے خلاف نیگٹیب رائے آمہ کو ہمار کیا گیا اس کا کون جواب دے گا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیو رائٹ کمیشن کو اپنے اندر جس کی طرف سے اتنی بڑی خبر جو کہ اداروں کی اوپر ملائن تھا تو کس نے غیر سمیداری کا مظاہرہ کیا اس کے خلاف ہمیو رائٹ کمیشن پاکستان کو جب کوئی دیکشن لینا چاہیے اس کے علاوہ ناظرین جو کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہمیں معلوم ہے کہ یہ امن مارچ کے اوپر پننو میں کس نے پائرنگ کی ہے تو اب کیپی حکومت کے ترجمان کا بڑا اہم سٹریٹمنٹ آیا ہے وزیراللہ کیپی نے تو اس پہ جنوشٹر کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے لیکن کیپی حکومت کے ترجمان بیرسل سیف یہ کہتے ہیں کہ مصرش ہدا سیاسی ڈراما باز جو ہیں بنو واقعے پر سیاست کر رہے ہیں یعنی یہ سیاسی واقعہ تھا اس کے اوپر سیاست کی جاری ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار کی سیاست کرنے والوں کے منفی عزائم سے عوام با خبر ہیں امن مارچ کے نام پر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب ناظرین جو پی چائی کے لوگ پ Pietہ کے لوگ پھر پرگنڈا کر رہے تھے اب کیپی حکومت کے ترجمان کیا کہہ رہے ہیں کہ امن مارچ کے نام پر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی یعنی کچھ تو کہینہ کہینہ پر گڑھ بڑھ ہوئی ہے جس کے بعد یہ ٹکراؤ یہ تصادم ہوا اور پھر بنوں میں حالات کشیدہ ہو گئے میرے خیال سے سب کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اس کے علاوہ ناظرین آجاتے ہیں جو سپیکر یاد صادق صاحب نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین جو پاکستان تحریکن صاحب کے سابق وفاقی وزیر ہے شفقت محمود صاحب ترجمان بھی رہے تحریکن صاحب کے عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے انہوں نے ناظرین آج پریس کانفرنس کر کے سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الہدگی کا یعنی سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا ہے اور شفقت محمود صاحب نے کہا کہ وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کسی مجبوری کے تحت نہیں کسی کے کہنے پہ نہیں بلکہ اپنی عمر اور صحت کو دیکھتے ہوئے انہیں سیاست سے الہدگی کا اعلان کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ درس و تدریس یعنی وہ کالم بغیرہ لکھنا کتابیں پڑھنا کتابیں لکھنا یہ کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے تو یہ پاکستان تحریکین صاحب کی ایک بڑی وکیٹ ہے کیونکہ یہ شفقت محمود صاحب جو ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بڑے قریب ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے ہم معاشی بہران کا تو ذکر کرتے ہیں کہ ملک کو معاشی بہران کا سامنا ہے اور ہمیں اس معاشی بہران کے خاتمے کے لیے آئیم ایف کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کرنا پڑا جس کے نتیجے میں بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں پیٹرولی مسنوات اور ٹیکسس کی شرعہ جو شرعہ اس میں اضافہ کرنا پڑا اور ان اضافوں سے عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے عوام کی چیخیں نکل گئے مزید ابھی چیخیں نکل نہیں ہیں جب جولائی کے عوام کے بل آئیں گے بجلی اور گیس کے مزید عوام کی چیخیں نکلیں گی لیکن جب ہمارے عوامی نمائندے عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملکی مشہد کے لیے یہ سب برداشت کرنا ہے یہ معاشی جو بوجھ ہے یہ ہم برداشت کریں گے تو آگے بڑھ پائیں گے کیا ہمارے عوامی نمائندوں کو بھی ذمہ داری کا مزاہرہ نہیں کرنا چاہیے معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جو قائمہ کمیٹیاں ہیں قومی اسمبلی کی ان کے چیرمین کی جانب سے یعنی ان کے جو سربراہان ہے قائمہ کمیٹیوں کے سپیکر صاحب کو لکھا گیا سپیکر چیمبر کو لکھا گیا قومی اسمبلی کے سپیکر کو کہ ہم چیرمین ہیں اپنے اپنی متعلقہ کمیٹیوں کے تو لہٰذا ہمیں نئی گاڑیاں دی جائیں لیکن عاظم ازارت خارجہ نے فنڈ دینے سے انکار کر دیا مزیری ادمشہ بادشرف کی جانب سے نئی گاڑیوں کی پرچیز کے اوپر پبندی ہے تو ایاز صادق صاحب نے جو قائمہ کمیٹیوں کے سربراہان کی جانب سے ریکویسٹ آئی اس کو مسرد کر دیا اور نئی گاڑیوں کے ریکویسٹ کو پروسس کرنے سے انکار کر دیا ایاز صادق صاحب نے جواب یہ دیا ہے قائمہ کمیٹیوں کے سربراہان کو کہ میرے اپنے پاس دوہزار پندرہ موڈل گاڑی ہے جو میں استعمال کرتا ہوں اور چیرمین قائمہ کمیٹیوں کے پاس تو دوہزار سترہ دوہزار انیس دوہزار بیس موڈل کی گاڑیاں ہیں تو میرے پاس نو سال پرانی گاڑی ہے آپ کے پاس پان سال چھے سال سال پرانی گاڑی ہے تو یہی پرانی گاڑیاں استعمال کریں اور سپیکر چیمبر کو سپیکر صاحب نے ڈریکشن جاری کیا کہ جس چیرمین کی گاڑی خراب ہے اس کی گاڑی کو مرمت کر آگے اس کو ٹھیک کر آگے وہی گاڑی اس کو دی جائے اور وہی گاڑی ان کے استعمال میں آنی چاہیے تو یہ ناظریک اچھا فیصلہ کیا گیا اور پاکستان کے خزانے کو جو ہے وہ پورٹیک کیا گیا ہے اور یہی ہم کچھ کرنا چاہیے اور میرے خیال سے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو قانون ساز ہیں جو رکنے اسمبلی ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان حالات میں جب آپ عوام پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں تو آپ کو بھی کچھ سنس آف ریسپانسیبلیٹی جو ہے اس کی ریفلیکشن بھی نظر آنی چاہیے اگلی خبر ناظرین مقصود نشستوں کے حوالے سے جو حکومت نے تین بڑے فیصلے کیے چار بڑے فیصلے کیے کہ ایک تو ہم آرٹیکل چھے کا مقدمہ عمران خان کے اقلاب تاسم سوری اور آریف حلوی کے اقلاب بنائیں گے دوسرا یہ کہ تحریک انصاف پر پابندی کا ریفرنس سپریم خورٹ میں بھیجیں گے چوتھا یہ کہ نظر سانی کی درخواستیں مقصود نشستوں کے فیصلے کے اقلاب دائر کریں گے اور چوتھا یہ کہ بائرون ملک بیٹھ کے جو پاکستان کے اقلاب نیگڈے پروپوگنڈے کرنے والے پاکستانی ہیں ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہم بلوک کریں گے یہ جو ناظرین فیصلہ جب کیا گیا اور اپنے اطاعت طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی تو میں تھا میرے ساتھ حماد حسن صاحب تھے ہم نے پروگرام کیا ویلوگ کیا جس میں میں نے یہ کہا کہ یہ جو اٹیمٹ حکومت نے کی ہے مقصود نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ آخری اٹیمٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے زیادہ حکومت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے کہ آپ آنٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے جا رہے ہیں اگر اس کو عدالتیں ایکسیپٹ نہیں کرتی آپ نظرستانی میں جاتے ہیں عدالتیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی آپ ایک جماعت پر پر بندی لگانے کے لیے جا رہے ہیں اس کو عدالتیں ایکسیپٹ نہیں کرتی آپ اور سیز پاکستانیوں میں سے جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں تحریک انصاب کے ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ آپ دی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں سسپنڈ کر دیتے ہیں اس پہ عدالتیں جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور بحال کر دیتی ہیں تو زیادہ سے بات ہے پھر کیوس ہوگا پھر ادارے ایک دوسرے کی آمنے سامنے آن کھڑے ہوں گے کیونکہ لڑائی جو اصل ہے وہ تو عمران خان صاحب کی ہے عمران خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ سیاسی مخالفین کے ساتھ تو کم ہے ان کا تو صرف فیس ہے عمران عمران خان صاحب کی لڑائی اداروں کے ساتھ ہے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہے کل بھی عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ میری بی بی کو کچھ ہوا تھا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ آپ کی بی بی کو کس نے کیا کہنا ہے آپ جیل میں ہے آپ کے ساتھ کچھ ہوا جب آپ ریاست کی کسٹری میں ہیں تو آپ ریاست کی پازد میں ہیں ریاست اپنی تحویل میں آپ کو لے کے آپ کے خلاب کوئی کچھ کر بھی نہیں شکتی کیونکہ اگر کچھ ہوا ریاست کے کسٹری میں آپ کو یا مشاہ بیبی صاحبہ کو تو کسی نے اگر سادش کے تعد بھی کیا ہوگا الزام ریاست پہ لگے گا تو الزام ریاست تو آپ کو ایسے پروٹیکٹ کر رہی ہے جیسے کہ ریاست کو اپنے ایک بچے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے لیکن آپ الزامات لگا رہے ہیں اور پھر آپ بنو آکیا جو ہوتا ہے اس پہ آپ ایک سپلائٹ کرتے ہیں تیریکن صاحب کے لوگ ایک سپلائٹ کرتے ہیں بانی پی جائی آپ کرتے ہیں نو مائی کا واقعہ ہوتا ہے فٹیجیں سب کے سامنے موجود ہیں آپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کے لوگوں کی بیانات موجود ہیں آپ کے لوگوں کی آڈیو کالز موجود ہیں آپ اس کو بھی ایک سپلائٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف فالس پر ایک بیشن ہوا یہ تو ہم نے نہیں کیا یہ تو ہمارے خلاف ہوا ہے تو بھئی جی ایچ کیو پہ یا کور کمانڈر پہ یا پیشاور کور کمانڈر ہاؤس پہ میاں والی کینٹ میں آپ کے لوگ وہاں پہ کیسے پہنچ گئے آپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ وہاں پہ کیسے پہنچ گئے اس کا کوئی جواب نہیں پھر کہتے ہیں کہ سیسٹی پہ فٹیج چرالی گئی بھی اگر آپ کو پتہ ہے کوئی سیسٹی پہ فٹیج چرالی گئی ہے تو آپ نے اس کی کوپی تو رکھی ہوگی پھر کہیں چلتی کہیں آپ نے دیکھی ہوگی جو آپ بات کریں کہ یہ فٹیج موجود نہیں ہے لیکن برحال ناظرین یہ جو ساری چیزیں چل رہی تھیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آخری اٹیمٹ ہے اس کے بعد پھر ادارے ابھی تو ہیڈ آن ہیں پھر ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں کسی اور کی جانب چلے جائیں جو اختیارات ہیں جو پاور ہیں وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں تو اس پہ ناظرین فواد چوئی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز کو ڈرانے کے لیے مارشلہ کی باتیں کی جاری ہیں ججز کو ڈرانے کے لیے کیا کئی حکومتی منسٹر سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور ایک آڈیو بھی آئی تھی جس میں تو خود مطالبہ کیا جارہا تھا تحریک انصاب کے چاہنے والوں کی طرف سے کہ مر جانے مارشلہ میں نہیں لانتے تو مارشلہ تو لگوانے کے لیے سب کچھ کیا جارہا ہے ملک میں عدم استحقام چاہے بستیارسی ہے معاشی اور پیدا کیا جارہا ہے تحریک انصاب کے لوگ خود کہتے ہیں کہ ملک میں تب تک استحقام نہیں آئے گا جب تک عمران خون کو رہا نہیں کیا جائے گا یعنی ملک میں عدم استحقام کی وجہ کہیں نہ کہیں باستہ بلا باستہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک میں استحقام آئے تو کس کو زمدار پی ٹھرائے ہیں جب اپنے موں سے خود بھی اعتراف کر رہے ہیں تو پھر زمدار کس کو ٹھرائے جائے اس کے علاوہ ناظرین جو مخصوص نشستوں کی ہم بات کر رہے تھے جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کیا اپنے فیصلے سے منرف ہو گئے یا پیچھے اٹھ گئے معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے پریکٹس اور پوچوے قانون بنایا گیا سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے تو وہ پریکٹس اور پوچوے کا قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور چیف جسے سے جناب عمرتہ بندیال صاحب بندیال صاحب نے اس قانون کو بننے سے پہلے ہی جو پانچ رکنی یا پتہ نہیں آٹھ رکنی بینچ بنایا تھا اس بینچ میں بیٹھ کے قانون کو سسپنڈ کر دیا اور سسپنڈ کرنے کے بعد پریکٹس پوچوے قانون کو سسپنڈ کرنے کے بعد وہ مقدمہ دوبارہ سے بندیال صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے دن تر اس کو دوبارہ سمات کے لئے مقرر نہیں کیا یعنی اس کا فیصلہ نہیں کیا جانے سے پہلے پہلے یعنی آپ نے جتنی تیزی کے ساتھ سسپنڈ کیا آپ کو چاہیے تھا پھر آپ اس کا فیصلہ بھی کرتے کیونکہ اگر آپ سسپنڈ نہ کرتے تو پھر آپ کو کمیٹی بنانا پڑتے کمیٹی میں صدار تارک اور کازی فائزہ بیٹھ کے وہاں پہ آپ کے ساتھ فیصلہ کرتے بینچز کی کمپوزیشن کا مقدمات کی سمات کا لیکن آپ نے اس قانون کو اس لیے سسپنڈ کیا کہ وہ ون من شوج ہے وہ جو پارز کا ممبا ہے وہ چیف جسٹس کا چیمبر رہے اور آج تو بظاہر ہمارے کچھ دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے ان کی رائے چینج ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک تھے چیف جسٹس کے پاس پارز ہونی چاہیے جو موجودہ حالات ہیں لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جمہوریت ہونی چاہیے جمہوریت میں اختلاف ہونا چاہیے اور پریکٹس اور پوچھوئے کمیٹی میں فیصلے اکسریت کے ساتھ ہونے چاہیے لیکن ایک جو ریکارڈ ہوتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے منصف کا وہ بھی بھرقرار رہنا چاہیے باقی ممران کی جو رسپیکٹ ہے وہ بھی مینٹین ہونی چاہیے اس کا بھی ریکارڈ ہونا چاہیے اب ناظرین جب یہ قانون سسپنڈ کر دیا گیا اور بندیال صاحب ریٹائر ہو گیا پریکٹس اور پوچھوئے کانون کو سسپنڈ کرنے کے بعد تو کادیف آئیسر صاحب نے حلب اٹھایا تو انہوں نے فل کوٹ بنا دیا فل کوٹ ناظرین بیٹھی پندرہ ججز کی فل کوٹ تھی فل کوٹ نے سترہ سے کاروائی شروع کی اور غلب میں اکتوبر کے بارہ تیرہ تک جا کے اس کیس کا فیصلہ کر دیا جس میں پندرہ رکنی فل کوٹ نے دس پانچ کے تناسب سے اس کانون کو ایکسپٹ کر لیا کہ یہ کانون ہونا چاہیے کانون کی مخالفت میں اگر میں درست طریقے سے یاد کر پاؤں مونی بختر صاحب تھے جسس جو ہیں وہ نکوی صاحب تھے جسس اجازل ایسن صاحب تھے شاہد ویس صاحب اور آئیشہ ملک شہبہ تھے ان پانچ ججز نے مخالفت کی اور دس ججز نے کہا کہ نہیں یہ کانون ہونا چاہیے یہ کمیٹی ہونی چاہیے لیکن آج جو رائٹ اف اپیل دیا گیا آرٹیکل اکسو چلا ستین کا اس کانون میں اس پہ جو تقسیم بنی وہ نو پانچ کی بنی یعنی اس پہ یہ کہا گیا کہ یہ رائٹ اف اپیل نہیں ہونا چاہیے یہ یایہ فریدی صاحب نے کہا کہ رائٹ اف اپیل نہیں ہونا چاہیے اور پھر رائٹ اف اپیل کا اطلاق ماضی سے ہو اس کا فیصلہ جو ہے وہ آٹھ ساتھ سے ہوا یہاں پہ دو ججز مزید نکل گئے یعنی ایک ایسا کانون بنا جو کہ جس میں اکثر دی ججز نے اپنے رائے دی اب اس کانون کا ناظر جو سیکشن ساتھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سپیم کورٹ کے فیصلے پر نظرستانی اگر آتی ہے تو اس نظرستانی کے درخواست کی فوری سماعت کے لیے اگر ارلی ہیرنگ دائر کی جاتی ہے تو جو کمیٹی ہے پریٹس اف اپس جو کمیٹی جو ہے وہ چودہ روز کے اندر اس نظرستانی کے درخواست کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرے اب ناظر جو مقصود نشستوں کا فیصلہ ہوا ہے مقصود نشستوں کے فیصلے کے درخواستیں اتنی جلدی کیوں دائر کر دی گئیں یہ تو جب بھی ہوتا ہے تیس دن ہوتے ہیں نظرستانی دائر کرنے کے آخری جب پانچ دن یا چار دن رہا رہے ہوتے ہیں تب نظرستانی کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں تو وہ فیصلے کچھ اور نویت کے ہوتے ہیں جہاں پر آخری دنوں میں نظرستانی کی درخواستیں آتی ہیں لیکن جہاں پر ایک direction ایک time line دے دی جائے اور وہ ٹائم لائن جو ہے اس تیس دن کی نظرستانی کی مقررہ میاز سے پہلے فیصلہ ایکزیکیوٹ ہو جائے فیصلے پر عمل درامت ہو جائے تو لا محالہ پھر آپ کو فوری طور پر نظرستانی کی درخواست دائر کرنی ہے جیسے کہ نون لیگ نے دائر کی ہے دو نظرستانی کی درخواستیں مقصوص نشستوں کے فیصلے کے اقلاب دائر کی ہیں تین درخواستیں مسلمت نواز کے ارکان اسمبلی کے جانب سے دائر کر دی گئی ہیں مزید درخواستیں آ رہی ہیں الیکشن کمیشن بھی ہو سکتا ہے وضاحت میں آ جائے ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے لامیوں کے مطابق فیصلے میں عمل درامت میں رکاوٹ کے حوالے سے نشان دہیاں اور ابھام سامنے آتے ہیں تو الیکشن کمیشن بھی نظرستانی میں آ جائے لیکن آجرین سوال ہے کہ جب اکثری جلسہبہ نے یہ فیصلہ خود دیا ہے پریکٹیس اور کچھوئے قانون کو ہولڈ کیا ہے تو پھر اس قانون کے مطابق وہ نظرستانی کے درخواستیں مقصوص نشستوں کی لگنی چاہیں یہ تو پھر آپ اپنے فیصلے سے انعراف کر رہے ہیں آپ نے خود جب اس قانون کو انڈوز کر دیا کہ بالکل یہ قانون ہونا چاہیے تو اس قانون کی ایک ایک شک کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ اگری کر رہے ہیں اور ایمن کے وہ ججے جنہوں نے اس قانون کی مخالفت کی ان کی اپنے رائے تھی ان کی رائے کا بھی اعترام ہونا چاہیے لیکن چونکہ ان کی رائے اقلیت میں چلی گئی اور اکثریتی رائے نے اس قانون کو اپہل کرار دیا اپھول کر دیا تو وہ قانون پریٹیسن پسیوز کا جو ہے وہ اکثریتی جج سہبان پر بھی ہے لیکن اب کمیٹی میں جس طریقے سے اس نظرستانی کے درخواست اپنے ایدل فطر کہہ رہا ہوں گرمیوں کی تاتلات لگانے کے بعد لگانے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس سے ناظرین سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا ججز جو ہیں جو کہ اپنے حلق کے مطابق آئین اور قانون پر عمل کرنے کے پابند ہیں اس کو پرٹیٹ کرنے کے پابند ہیں کیا یہ نظرستانی کے درخواستیں تاتلات کے بعد تک لے کے جانا کیا پریٹیسن کچھ کے قانون کی قلاب ورزی نہ ہوگی عام بندہ قانون کے قلاب ورزی کرے تو آرٹیکل چھے یہاں پر اگر قلاب ورزی ہوتی ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا اگر ار ریپیل اپری جو ہے وہ متاثرہ شخص کا متاثرین کا نقصان ہو جاتا ہے اور نظرستانی کے درخواستیں غیر موثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا یہ جو کہا گیا نا کمیٹی میں قاضی فائصہ کے طرف سے کہ متاثرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ فوری طور پر بروقت سماعت کے لئے مقرر نہیں ہوتی تو انفرکسس ہو جائیں گی ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے وہ پچیس ارکان جن کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کے خلاف ریفرنس بھیجا بانی پی ٹی آئی عمران خان نے الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے وہ ناہل قرار دے دیا پچیس سیٹیں خالی ہو گئیں پچیس سیٹوں کے اوپر زمنی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے اس پر زمنی الیکشن کا شیڈول جاری کیا تو وہ جو پچیس پی ٹی آئی کے منرف ارکان یا اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کی انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ ہماری درخواستوں فوری طور پر سماد کے لئے لگا کے تحصلہ کریں ادرباری سے یہ غیر محصر ہو جائیں گے اگر زمنی الیکشن ہماری خالج نشیستوں بھی ہو گیا لیکن سپریم کورٹ نے وہ نظر سانی کے درخواستے سماد کے لئے مقرر نہیں کی جس کے نتیجے میں زمنی الیکشن میں پچیس سیٹوں پر نئے لوگ منتخب ہو گئے اور جب نئے لوگ منتخب ہو گئے اور ان ناہل ہونے والے لوگوں کی جب نظر سانی کے درخواستے سماد کے لئے مقرر ہوئی تو یہ کہہ کہ نظر سانی کے درخواستوں کو ڈسمس کیا گیا کہ یہ تو اب غیر محصر ہو چکی ہیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزکشن ہو چکی ہیں خالی سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو چکا ہے نئے ارکان اسمبلی آگئے ہیں انہوں نے حلب اٹھا لیا ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹ رہے ہیں تو لہٰذا آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیا جائے سا تو ایسی کوئی صورتحال کیریٹ نہ ہو میرے خیال سے نظر سانی کی درخواستیں بھی لگنی چاہیے باقی ناظرین مولانا فضل رمان صاحب کے حوالے سے بات ہم نے کرنی ہے لمبی ہو جائے گی لیکن میں بات کروں گا مقتصر کروں گا لیکن اسی میں ناظرین کچھ دوستوں نے جو سوال اٹھایا تھا جو کہ میں نے بھی اپنے وی لوگ میں کیا کہ تحریک انصاف نے بلے کے نشان کے حوالے سے نظر سانی تک درخواست دائر کی تھی اور چودہ روز کے اندر اس کو لگانے کی ارلی ہلنگ کی اپلیکیشن بھی دائر کی تھی میں نے ناظرین اب ریکارڈ چیک کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ جنوی کو فیصلہ آیا تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کا اس پر جو نظر سانی کی درخواست تحریک انصاف نے دائر کی ناظرین وہ جاں کے دائر کی چھے فروری دوہزار چوبیس کو یعنی جب الیکشن ہونے میں صرف ایک دن باقی تھا جب بیلٹ پیپر چھپ چکے تھے جب بیلٹ پیپر تقسیم ہو چکے تھے جب الیکشن جو سٹیشنری ہے جو مواد ہے وہ پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جا چکا تھا اس سے پہلے اگر یہ دائر کرتے یعنی تیرہ جنوی کو فیصلہ آیا تو پندرہ سولوں کو دائر کر دیتے نظر سانی کی پھر ارڈی ہرنگ دیتے تو وہ لگانی پڑ جاتی لیکن یہاں پہ تو جس طریقے سے آخری دن میں جا کے دائر کی گئی یہ نظر سانی کے درخواست طریقہ انصاف نے تو خود ہی انہوں نے انفرکچوس کر لی اپنی درخواست غیر موصل کر رہی سب کو چھپ چکا ہے پھر یہ نظر سانی لے کے آئی ہیں اور پھر جب ایک دن کے بعد الیکشن ہو گیا پھر الیکشن سیمبل کی طریقہ انصاف کو کس بات کی ضرورت ہے پھر اس پہ ارلی ہرنگ کی وجہ جواد نہیں بنتا یہاں اس ارلی ہرنگ کے بھی اس نظر سانی کے درخواست کے اوپر بھی سمات ہونی چاہیے مولانا فضرمان صاحب نے آزر ایسے کہا کہ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے استیفے بھی دے دیں گے لیکن اس کی تردید کر دی تحریک انصاف میں کہ نہیں ہماری ایسی کوئی بات جا ہے وہ پاکستان اپنا مولانا فضرمان صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی لیکن مذاکرات کے لیے کمیٹی ضرور تشکیل دے دی گئی ہے کامران مرتضی صاحب کی سربراہی میں مولانا فضرمان صاحب نے لیکن ناظرین یہ باتیں چل رہی تھیں اسمبلیوں سے استیفے کی پی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی پی ٹی آئی کے کچھ ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ سوچ رہے ہیں لیکن اب اس بات سے انکار کیوں کیا گیا جب مولانا فضرمان صاحب نے دعویٰ کیا ہے تو اس کے بعد ناظرین یہ سمجھ آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب تحریک کے انصاف یہ سمجھتی ہے کہ غالبا ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ریلکھ ملیں گے تو مصطفی ہونے کے بجائے اچھے وقت کا انتظار کیا جائے اجازت چاہتے ہیں ناظرین